آگئے آگئے لبی اکبال آگئے ہاتھ کلام کرنے کے یا اللہ بلے واستے چکیا جاندہ سی شیر واستے چاندہ سی تیر واستے چاندہ سی وڈے رہے سردار تے چودری دے نمبردار تے مولویاں دے پیرم واستے چاندہ سی یا اللہ جدو تیرے محبوب دیواری آنڈی سی کہندہ سی یہ سیاسی نہ رہے تو دین پڑھے آنی جائلہ تو دین تو دور رہے آنے دے کسور دین دے نہیں تو دین پڑھدہ تو اپنے بچے آنے پڑھاندہ تو دس ہزار انگلیشتے پیچھے بڑی دے مفت قرآن بھی نے پڑھا پھر کسور تیرہ نہیں تو اپنے بچے انہوں نے یونیورسٹی ہے لکھر بے بار کے بڑھایا تھے عالم بڑھان واسطے تو مفت کڑھی پڑھانی بھیجیا اللہ رسول دا فضلہ نے اس پر فیتن دور دے اندر مدرسینج لنگر چال رہے ہیں آجے بھی چال رہے ہیں مفت تعلیم مدرسینج دیتے جاری ہے لیڈے اتھے بھی کامیابی دیں دی ہے کبرج بھی کامیابی دے گی اگہ بھی کامیابی دے گی اگہ حضور نے فرمایا Engineer میں بہتاہ لے دن کوئی دسے کھڑا ہوں گے حضور نے فرمایا کہ کیا compromised کوئی بیوروکریٹ کام آئے گا حضور نے فرمایاpolitik کوئی DPOC کام آئے گا کوئی DSP کام آئے گا کوئی SHO کام آئے گا کوئی IG پنجاب کام آئے گا MNE آئے گا NSA آئے گا قیامت علیہ دن حضور نے فرمایا قرآن کام آئے گا کہ قرآن علیہ کام مانگے حافظ قرآن کام آئے گا حضور نے فرمایا دو سو سال تک اسے جون سب تو پہلے میں اپنی پاگل آمانگا حضور فرمانے میں سجدے چلا جا مانگا میرے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمانے جدہ میں سجدے جا مانگا اب آپ کہے گا میرے حبیب دسو کی چاندے ہو سر چاو اب اپنے سن انور چاو حضور فرمانے میں جدہ اب اپنے سر چاوانگا میرے رب کہے گا میرے حبیب دسو کی چاندے ہو حضور فرمانے میں کہا مانگا یا اللہ میری امت بخش دے اوز دن دے بھائیوں بھی چاہ جانے کہ میں اجی فیداجات الساخہ یوم افر المر من اخی و امہی وابی و صاحبتہی و بنی لکل امری منہم یوم ایدن شان یغنی وجوہن یوم ایدن مصفرہ و وجوہن یوم ایدن علیہ غبرہ ترحقوہ قطرہ اولائکہم القفرت الفجرہ ادھا شمس قبیرت و ایزا نجوم قدرت و ایزا الجبال سجیرت و ایزا لائشار اوطلت ہر چیز قیامہ دلہ دن ختم ہو جانی ہے کسے نے کام نہیں آنا حضور فرمانے رب کہے گا میرے حبیب دسو حضور فرمانے میں کہا مانگا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت حضور فرمانے رب کہے گا میرے حبیب اوہ بندہ پیش کرو جنہے کے انہوں میں حساب کتاب شروع کرو اے بھی گل امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانی ہیں آپ فرمانی ہیں حضور نے فرمایا کیا مطالعہ دن جس کسے بندے دی ایک واری حساب کتاب علی کتاب کھلی نا جیدی بھی کھل گئی حضور فرمانے انہیں بخشی رینا نہیں جیدی بھی کھل گئی اے حضور ہی ہے جو کھلنے لگے حضور فرمانے اے حضور ہی نہیں کہا فرمانے کے اے نہیں کتاب نہیں کھولے جان دے ہو جان دے ہو اپنا ہی ہے اپنا ہی ہے اتنی وفا دے کرو نا کیا حضور فرمان نہرے بلے دے شیر دے تیر دے گدر دے لمر دے تے وفا حضور دی کام آئے گی سن آج حضور دے حق نوسمجو محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا تیرے حسن خلق کی اکرمک میری زندگی میں نہ آسکی ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے دروبان کو صدا دیا ہم تیری جالیوں کی مدھتوں میں مگن رہے تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خیزان کا جال بچھا دیا آج جڑنہ ناسی باس جڑنہ فلانے بیکے پھر حسدن تسی کی سمجھ دے ہو جینا دی اسی گل کر رہے ہیں اور مالک تانو نہیں بیکھ رہے اور تیرے حسنہ بھی بیکھ رہے ہیں اور تیرے زین جڑا گاندے چل رہے ہیں دین دے خلاف حضور نے وہ بھی پتا ہے اور جو میں سوچ کے آیا حضور نے میری نیت ابھی پتا ہے مولوی کی سوچ کے آیا ہے اے سید کی سوچ کے تھے آیا ہے اسی آیا ہے حضور دے دین دے پیچھے نہ میں توڑے کہ انہوں دھانے منگن آیا نہ میں چندہ منگن آیا نہ میں اسی یہ سانو نا بابین اے ہو جی پیری سی کھائی ہے نا ساڑھے فقیر اے ہو جائیں سن ساڑھے فقیر جائیں سن اور دن دے سن لین وستے کتی کسے کول نہیں گئے آت کل دے پیری تی ایئی ہے نا کہ سال بعد مرید اندھا چکر لائے تھے سال دی مڈی کٹی دس مرید انگے تھے دس ہزار وی انگے تھے وی ہزار چالی انگے تھے چالی ہزار پجاہ انگے تھے پجاہ ہزار پھر مرید ہی بدانے نا دین تے رہی رہا پیر صاحب پھر کھڑے نون لیگ نہ لیں تے پھر کہنے میں حضور تھا وفد آ رہا اے فقیر ہیں فقر کے موت ذات ہیں تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ فقیر تھے بادشاہوں تھے بادشاہوں تھے فقیر تھے تروازے تھے بادشاہ فقیر تھے تروازے تھے نہیں جانے اے داتا صاحب کول سارے ٹور کے گئے داتا صاحب گیا کسے کول گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملان را رہنوبا ایک نگاہ لے کے گیا مہینو دین چشتی اج میری داتا صاحب کول تو تاڑے کول دے تھے موجود ہیں تھے تو سیدھے میں کچھ نہیں لے سکے ہندوستانی چواہ کے ایک بابا لے کے گیا ایک نگاہ جدو جا کے اکھاں کھولیاں تھے نووے لک کلمہ پڑھے اے ساڑے بزرگ سن مالکہ بندہ ہر سال عمرے تھے جاوے تھے مالکہ نہیں نگاہی نہ ہوگئے تو وفاہ اتنی کرے کہ علم الدین حضور نال وفاہ کر کے جاوے جنازے خود حضور آ جاؤں کاملان جو بینن کے مالک خود کرم فرما دیں جانل کیوں دیں پیٹ میں حرام اور تواف پہ تواف کعبہ اس چکر میں ہیں یہ لوگ کس چکر میں ہیں حرام کما کے ہر سال عمرے تھے جا رہے ہیں میں کہ ایک کیڑا عمر ہے بھئی حرام کما کے پیٹ ہرام تے تواف تے تواف لگیا کعبہ بھی یہ چکر میں ours کیٹیں چکر ماری جا رہے ہیں بھائی حضور دیں دن دیں دشمنہ دنال کھڑے ہوکے سود خورا نال کھڑے ہوکے حرام خورا نال کھڑے ہوکے تو مدینے دیں چنکر یہ مدینے دیں چکر کام نہیں آنے حضور دیں نال وفاہ کرمانہ بس میں تنوں cuarto منشعہ نہیں کھا میں لنمانو میں تر کے اونچ فاہ دن مگانے بھی نہیں آیا نہ مادہ رہے کہ نو دانے مگانے ہیں نہ ساڑے بابے سنو سکھایا ہے اسی آئیں حضور دے دین دے پیچھے جس دین نو بچان بستے حسین کربلا گئے سن اسی اس دین دے پیچھے آئیں ہیں بیلکل کوئی ذاتی لالچ نہیں کوئی نا زین دماغ ہے کوئی ہے تو میرے آقا جاندے حضور اپنی امت دین نیت تو بھی واقف ہے نے کی سوچ رہے ہیں حضور میرے ازائم تو بھی واقف ہے میرے ازائم کی ہے میرے احوال تو میرے حال تو بھی حضور واقف ہے میرے کی حال ہے تاڑے حال تو بھی واقف ہے لیکن حال تے کرم تاں ہونے جو حضور دین نال وفا ہونی ہیں سود دے گارو باروں میں ملک دے اندر مسجد گھار دے کوئی ٹوٹی نہیں لان دین دا لان دین دے کوئی گھار دے کوئی دروازہ پٹن دین دے مسجد دن تو سپیکر لائے گا کسی نے آواز بھی نہیں چاہی اے بابا خادمی سی جنہی مسجد تو سپیکر لانا ہے انہوں نے کیا جو تو ایجنسیاں لے دے پولیس آلے انہوں نے کہا سپیکر لاؤ بابا نے کہا گھار دے ٹوٹی کوئی نہیں لان دین دا تو میرے ہونے ہیں تو اسی سپیکر ہاتھ لاؤ بابا نے ہاتھ نہیں لان دیا بابا جی ایک دن پھر تقریر تے گیا پھر پچھو آگے لاؤ گئے اگلے دن بابا نے آگے پہلے چار لگے سن پھر اٹھ لوا دیتے انہوں نے کہا بدلے گا زمانہ لاک مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا حضور دہ دین تھے چمک دویا دین ہے اے حضور دہ دین مغلوب ہون وستے آئے ہیں دس سوئے تھلے لگن وستے آئے ہیں قرآن دی نص ہے قرآن دی نص ہے نص مخکم ہے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرما دے میری حبید جڑا دین اسی تانو دیتے ہیں ایسا چمک دویا دین ہے کہ سارے دنیا دی نظام آؤتے دی دین آؤتے بھی غالب سارے نبیوں دی نظام تھلے محمد اربی دی نظام ہوتے جیسی دی امریکہ دی نظام ہوتے بٹھا ایران کہندہ ہے ایران ایران کہندہ ہے کہ اٹھ روپے یونٹ نال بجلی میرے کنے لے لو لیکن یہ کیوں نہیں لے دے امریکہ نراز ہوندے ایران کہندہ ہے بھی پٹرول سستہ میرے کنوں لے لو ایران کیوں نہیں لے دے امریکہ نراز ہوندے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا توں مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے ایران کہندہ ہے غلامی توں نہ دی کر دیں دے دعوے بھی حضورت دی غلامی دے توں کر دیں ادھر دونے پسے ایک ایڑا کہندہ گلا تیرے نال ہے بھی ادھر غلامی دے دعوے دے پھر وفا ہو در ہم پوچھتے ہیں شیخِ کلیسہ نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حد سے اگر غرض ہے تو زیبہ ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے در گزر ایک بال کہندہ ہے اے ایڑا تُو حق گو ہے اور شیخِ کلیسہ نواز اور درباری ملناؤں اور تُسی جا کے کہندے او کہ بھئی یہ تھے جڑا والا دندر جڑا واقع ہوئی ہے یہ دہشتگردی ہے اگر اے دہشتگردی ہے تو مسجدوں دے حملہ دہشتگردی نہیں ہے مسجدوں دے آگلانا دہشتگردی نہیں ہے سرکار کی آمد مرحبہ دے نعرے ہوتے گولی مارنا دہشتگردی نہیں ہے لبیگ یا رسول اللہ دے نعرے ہوتے گولی مار دینا دہشتگردی نہیں ہے تاجدار ختمے نبو دے نعرے ہوتے گولی مار دینا کیا اے دہشتگردی نہیں ہے برمہ دے مسلمانہ دے بیٹیان دے پستان کٹ کے کباب بنا کے جڑے کھا گئے وہ دہشتگرد نہیں ہیں کشمیر دی دینوں دی جڑے عزتان لٹکے لے گئے ننگیاں کر کے مزریں زنا کر دیں وہ دہشتگرد نہیں ہیں اوٹھے فتوے یاد نہیں ہوں دے اوٹھے نہیں بول دے امریکہ آمن آلا محمد عربی دی بیٹیاں دی عزت بچان آلے محمد عربی دی دین دی مبارس ہیں اگر دین دی عزت دی بچان دی گل کریں تو انتہا پسند دہشتگرد کیوں جو امریکہ کہندہ ہے تو اسے امریکہ دی بولیاں بول دے اللہ رسول دے دین دی ہے گل نہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسہ نواز سے وہ کہندہ ہے میں پوچھتے ہیں درباری ملاؤں کیوں جڑے اتھے گل کردے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے کہندہ ہے ہوتے یورپ وہ کشمیر دی دین اس ویلے ادھر امن درس نہیں دیندہ شام پورا کھنڈر بن گیا لیکن امریکہ دے خلاف فتوہ دیتا تھے ساڑھے بزرگاں دیتا اللہ ما فضل خیر آبادی دیتا سید کفایت علی کافی دیتا سید حسرت علی محانی دیتا اللہ ما فضل خیر آبادی ایڈے وڈے اے سن آلم اے سن ساڑھے وڈے اللہ ما فضل خیر آبادی ہاتھی دے بے کے پڑھنے جاندے سن